بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ایک شیر کچھ تھوڑا سا بگاڑ کے آپ کو سنانے لگوں ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم یعنی کہ آپ پوری دنیا گھوم لیں اور شاید ہمارے ملک میں جو کلچر ہے جو بدنظمی ہے جو ہمارا اس وقت رہن سیند کی صورتعال بن چکی ہے جتنا ہم پستیوں میں گر چکے ہیں گراوٹ کی انتہا ہم نے کوئی نہیں چھوڑی بیمانی دونمبری دوکہ افراد جھوٹ غلط بیانی ان سب میں ہم ٹاپ پر ہیں تو ان سب چیزوں کو میں بیان کرنے کے لیے شاید اس ویڈیو کا جو تھم نیل ہے یا ٹائٹل ہے یا نام ہے میں وہ یہی رکھتوں دھونڈو گے ہمیں ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم کسی بھی ملک میں اپنے اس کلچر کے ساتھ اپنے اس گراوٹ کے ساتھ شاید آپ ہمیں ڈھونڈتے رہے ہیں ہم نہیں ملیں گے کہیں پہ بھی اب میں بیان کرتا ہوں اپنے تجربات کی روشنی میں جہاں جہاں مجھے موقع ملا ابظرف کرنے کا دیکھنے کا میں نے کیا دیکھا آپ میں سے بہت سارے لوگ دبائی کا سفر کیا ہوگا دبائی ائرپورٹ سے جیسے ہی آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کا ضرورت پڑھتی ہے شہر کے کسی بھی حصے میں جانے کے لیے ٹیکسی کی جتنی بھی فلائٹ اٹ ای ٹائم لینڈ کریں چاہے ایک وقت میں دو فلائٹوں کے پیسنجرز ہوں یا ایک ٹائم میں دس فلائٹوں کے پیسنجر ہوں باہر اتنا بہترین انتظام انہوں نے کیا وہ بتا ہے کہ وافر مقدار میں ٹیکسیاں ایک لائم کی صورت میں کھڑی بھی ہوتی ہیں اور پانچ سات آدمی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں جو کہ صرف اور صرف پیسنجرز کو گائیڈ کرتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں ایک ایک پیسنجر کو وہ گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کس ٹیکسی میں جانا ہے اور وہاں پہ نہ کسی قسم کی کوئی بدنظمی دیکھنے میں آتی ہے نہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی ٹیکسی کے اوپر چار پیسنجر دوڑا رہے ہوں لائن میں ٹیکسیاں چلتی جاتی ہیں ایک ایک آکے رکھتی ہے اور جو پیسنجر کو گائیڈ نے بھیجا بہتا ہے وہ اس ٹیکسی میں بیٹھتا ہے روانہ ہو جاتا ہے اور اگلا پیسنجر اگلی ٹیکسی کے لئے تیار اور وہ جو لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لئے وہ وہاں پہ لوگوں کو جمانی ہونے دیتے ہیں تو یہ مثال میں نے دیئے دبائی کی جو بالکل ایک چھوٹا سا ملک ہے ہم سے بہت بعد میں وجود میں آیا مگر اتنی تیزی سے ترقی کے منازل تیہ کرتا آج ایک ایسی شکل اختیار کر گیا کہ دنیا کی بہترین ایکانومیز میں سے ایک ایکانومی شمار ہوتی اور پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ سیروسہ حد کے لئے دبائی کو چوس کرتے ہیں یہ دبائی کے مثال ہو گئی اب میں آپ بتاتا ہوں ایک سفر میں کر رہا تھا میں سیوزرلنڈ کے شہر جینیوہ سے بائی ٹرین پیرس آ رہا تھا میری جو ٹرین تھی وہ تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے اپنے سکیجول سے لیٹ ہو گئی اور میرا کزن جو انگلینڈ سے آئے ہوئے تھے اور میرے ساتھ ہی وہ بھی سفر کر رہے تھے وہ وہیں پیرس میں موجود تھے اور میرے آنے کا انتظار کر رہے تھے تو میرا ٹیلی فون پر ان سے رابطہ تھا اور میں ان کو بتا رہا تھا کہ تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے ہماری ٹرین جو ہے وہ لیٹ اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جس ہوتل میں ہم ٹھہرے میں وہ انتظار کر رہے ہیں کیونکہ وہ اتنا لیٹ ہوتل نہیں کھلا ہوتا ایک خاص ٹائم پہ ہوتل بند ہو جاتا پھر وہاں سے جتنے بھی اس ہوتل میں لوگ ٹھہرے میں وہ پھر ان کا اندر آنا جانا پھر وہ تو صرف صبح کے وقت ہوتل کھلتا ہے تو رات میں ایک ٹائم ہے غالباً رات گیارہ یا بارہ بجے ہوتل بند ہو جاتا ہے تو جس وقت میں پیریس کے ریلویس ٹیشن پہ پہنچا تو ٹرین میں آپ اندازہ لگا لیں کوئی دو سو ڈھائی سو پیسنجر تو ہوگا اور اس قدر رش میں تو مجھے یہ نہیں سمجھایا کہ میں اپنے ہوتل تک جاؤں گا کیسے اور اتنے رش میں مجھے کیا چیز ملے گی کوئی کنوینس اویلیبل ہوگی یا نہیں ہوگی مگر میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب میں اپنے ایک ساتھی سے پوچھا کہ مجھے اپنے ہوتل جانے کے لیے ٹیکسی چاہیے تو میں کس طرح سے ٹیکسی ہائر کر سکتا اس نے مجھے بتایا کہ یہ ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہو کیوں دیکھ رہے ہو یہ سب ٹیکسی کے لیے کھڑے میں آؤ آپ بھی لائن میں لگ جاؤ اور ابھی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا آپ ٹیکسی مل جائے گی میں کیوں میں لگ گیا اور وہ تقریبا ستر اسی لوگ میرے آگے تھے موجود لیکن آپ یقین کریں اتنی جلدی وہ لائن ختم ہوئی میرا خیال ہے کہ دس پارہ منٹ بھی بہت مشکل تمام لگے ہوں گے اور وہی سلسلہ تھا جیسے دبئی میں تھا ٹیکسیاں لائن میں لگی نہیں تھیں وہ اپنی باری سے آکے اور پیسنجر پک کر کے آگے بڑھتی تھی اور لائن میں بلکل وہاں پہ بھی اسی طرح سے پیرس کے ریلوی سٹیشن پہ لوگ موجود تھے وہ گائیڈ کر رہے تھے اب وہ کوئی سرکاری ملازم تھے یا ریلوی نے ارینجمنٹ کیا تھا یہ مجھے نہیں مالو لیکن میں بلکل یہی چیز دبئی میں دیکھی تھی اور یہی چیز میں پیرس کے ریلوی سٹیشن پہ دیکھی کہ وہاں آدمی موجود تھے اور وہ باقایدہ گائیڈ کر رہے تھے جیسے پیسنجر آتے تھے وہ بتاتے تھے کہ آپ اس ٹیکس میں بیٹھیں ہیں آپ اس میں بیٹھیں نہ مہرش تھا نہ کوئی پینک ہوا نہ کسی کے اوپر چڑھ ایک دوسرے پہ چڑھنے والی بات ہوئی پڑا آرام سکون دس بارہ منٹ لگے اور ہم لوگ اپنے اپنے دیسٹینیشن پہ پہنچ چکے تھے اب یہ چیز آپ دیکھ کے اندازہ لگائیں انتظام تھا لوگوں کا جو پیسنجرز کو کنٹرول کر رہے تھے اور گائیڈ کر رہے تھے کہ آپ نے کس طرح سے باری باری اپنے اپنے لئے ٹیکسی میں بیٹھنا ہے یہاں پہ ہم کوئی بات کریں تو پہلی بات یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے تو اللہ ان کو ہدایت دے کوئی ایسا ارینجمنٹ ہے ہی نہیں اور جب ایسا ارینجمنٹ نہیں ہوگا لوگ زیادہ ہوں گے ٹیکسی کم ہوں گی تو لوگ تو پھر ایک ٹیکسی پہ بارا بارا لوگ جھپتیں گے وہ ٹیکسی والا بھی بلیک میل کرے گا پھر ہم بڑی جلدی فتوہ دے دیتے ہیں کہ وہاں پہ عوام کون سی کوئی ساری کی ساری پی ایج ڈی کی بھی ہے مختلف نیشنیلٹیز کے مختلف ملکوں کے لوگ ہوتے اگر وہاں کنٹرول کرنے والے نہ ہو لوگ گائیڈ نہ کریں اس طرح سے تو وہاں پہ بلکل ایسی ہو گا کہ ایک ٹیکسی پہ چھچے آدمی بھاگ رہے ہوں گے ایک ٹیکسی کے پیچھے تو یہ چیز دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہم جو ہر چیز عوام پہ ڈال دیتے ہیں تو بدقسمتی سے پھر یہ تو 73 سال تو گزری گئے تو یہ چیز دیکھ کے پھر بہت زیادہ مایوسی اور ناومیدی پھیلتی ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی اور ہم ابھی تک بنیادی چیزوں کو سیٹل نہیں کر سکے میں ابھی دو روز پہلے مجھے اتفاق ہوا میں چوک یتیم خانہ سے میں نے موٹر وے پہ چڑنا تھا رنگ روڈ پہ اور چوک یتیم خانہ سے میں شیرہ والا گیٹ تک شیرہ کوٹ تک میں اپنی گاڑی میں جا رہا تھا تقریباً یہ تین یا چار کلومیٹر کا ٹکڑا ہوگا جو میں پونے گھنٹے میں تقریباً تیہ کیا اس قدر بدنظمی کا وہ عالم دیکھنے میں آیا تین چار یہاں پہ بسوں کے اڈے نیازی اڈہ ریبر اڈہ اور پتہ نہیں کون کون سا فیصل موور یہ سارے اڈے بسوں گئے اور جگہ جگہ یوٹرن تھا اور بہت پوری حالت تھی ٹریفک کی مگر آپ یقین کریں کہ پورے اس چار یا پانچ کلومیٹر کے ٹکڑے میں ایک بھی مجھے کوئی ٹریفک وارڈن نظر نہیں آیا اور اگر ٹریفک وارڈن جہاں ہوتے بھی ہیں تو وہ کنٹرول نہیں کرتے ٹریفک کو ایک طرف ٹریفک روکتے ہیں تو دوسرے طرف کی چل پڑتی ادھر سے چلاتے ہیں تو پہلے روک پڑ جاتی ہے تو سوچنے والی بات ہے کیا کبھی ہم بھی محذب اقوام میں شامل ہو سکتے ہیں ہمارے حکمرانوں کو بھی کبھی یہ خیال آئے گا کہ کچھ تھوڑا بہت ہم بھی ترقی کی طرف بڑھ جائیں بہت ٹائم ضائع کر لیا خدارہ اب تو ہمیں یہ سب چھوڑ دینا چاہیے اور کچھ تھوڑی بہت اپنے آپ کو ڈسپلن کر لینا چاہیے اللہ حافظ